ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک امیر آدمی کی بیوی بیمار ہو گئی اور جب اس کو اپنا آخری وقت قریب نظر آیا تو اس نے اپنی ایک لوتی بیٹی سنڈریلا کو اپنے پلنگ کے نزدیک بلایا پیاری بیٹی جب میں نہیں رہوں گی تو اچھے اور نیک کام کرنا خدا تمہارا ہمیشہ خیال رکھیں گے اور میں جنت سے تمہیں دیکھا کروں گی اور تمہارے ساتھ رہوں گی اور پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور چل بسی وہ روزانہ اپنی ماں کی قبر پر جاتی اور خوب روتی سنڈریلا کا باپ اکثر کام کے سسلے میں سفر پر رہتا تھا باپ نے پھر سے شادی کا سوچا تاکہ سنڈریلا کا کوئی خیال رکھ سکے ایک بیوہ سے شادی کر لی جس کی دو چھوٹی بیٹیاں تھی سنڈریلا اپنے مکار سوٹیلی ماں اور دو بیرہم سوٹیلی بہنوں کے ساتھ رہتی تھی وہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی وہ گھر کی نوکرانی بن کر رہ گئی گھر کے تمام کام کرنا اس کی ذمہ داری بن گئے ایک دن سنڈریلا جھاڑو لگا رہی تھی اور اس کی دونوں بہنیں سوفے پر بیٹھی للچاتی ہوئی پھل کھا رہی تھی ایک بہن نے کھانے کے بعد چھلکے فرش پر پھینک دیئے سوٹیلی ماں بیٹھک میں داخل ہوئی اور گندہ فرش دیکھا سنڈریلا فرش کو ٹھیک سے صاف کرو کاہل لڑکی کوئی کام کر سکتی ہو ٹھیک سے جی امی میں اب ہی کر دیتی ہوں مااف کر دیں سنڈریلا سے کھانا پکوایا اور برطن دھولوائے جاتے تھے امی مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے جب ہم کھا چکے تم ہمارا بچا ہوا کھا لینا اب یہ ڈراما بند کرو جاؤ پہلے برطن دھو سنڈریلا سارے برطن سمیٹ دی اور ان کو دھو دی اس کو بالا خانے میں سلایا جاتا ہر رات وہ روتے ہوئے بھوکی سوتے چوہے اور پرندے سنڈریلا کی حالت زار دیکھ کر اس پر افسوس کرتے اور یوں اس کے دوست بن گئے ایک دن بادشاہ نے ایک پڑی دعوت دینے کا فیصلہ کیا اور پوری بستی کو بلالیا بادشاہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا ایک حسین لڑکی کو شادی کے لیے منتخب کرے بادشاہ نے تمام کمالی لڑکیوں کو پیغام بھیجا کہ وہ رکس کے لیے شاہی محل تشریف لائیں بادشاہ سلامت کی طرف سے تمام ریایہ کو خبر ہو آنے والے ہفتے کی شام شاہی محل میں قزیم الشان رکس کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اس موقع پر بادشاہ سلامت شہزادے کے لیے شہزادی کا انتخاب کریں گے سب لوگ خوشی سے جھوم اٹھے سنڈریلا بھی بہت خوش تھی اور وہ بھی ہمیشہ سے محل دیکھنا چاہتی تھی سنڈریلا کی بہنیں آلی شان شاہی رکس کی تیاری بہت عجرت سے کر رہی تھی چلو بچیوں دعوت میں چلنے کی تیاری کرو میں چاہتی ہوں شہزادہ کسی ایک سے شادی کرے اور تم سنڈریلا ان دونوں کی تیاری میں مدد کرو دونوں شہزادیاں لگیں ان دونوں میں سے ایک کی شادی جلدی شہزادے کے ساتھ ہوگی امی شہزادہ میرے ساتھ ہی شادی کرے گا سنڈریلا میرے بال بناو اور تیاری میں مدد کرو نہیں سنڈریلا پہلے ادھر آؤ میں شہزادے سے شادی کروں گی سنڈریلا بہت ہمدر تھی اس نے دونوں بہنوں کی مدد کی کاش میں بھی وہاں جا سکتی میں بھی چلوں مجھے محل دیکھنا ہے اور میں رکس میں بھی شامل ہونا چاہتی ہوں نا ہرگز نہیں دیکھو اپنے آپ کو کپڑے تک نہیں تمہارے پاس پہننے کو سب تمہارے اوپر ہسیں گے اور ہمارا مزاہ خورائیں گے تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہے سوال کرنے کی سوتیلی ماں اور بہنیں سنڈریلا کو اکیلا گھر روتا چھوڑ گئیں سنڈریلا کو اپنی سگی ماں کی شادی کا جوڑا یاد آئے جو پھٹ چکا تھا اس نے وہ سینہ شروع کر دیا اس کے دوست پرندے اور چوہے اس کی مدد کرنے لگے اس میں تو بہت دیل لگ جائے گی اور اس وقت تک تو محفل بھی ختم ہو چکی ہوگی اچانک ایک پری نمودار ہوئی مت رو میری بچی میں تمہیں بھیجوں گی دعوت پر ہے آپ کون ہیں اور یہ کیسے ہوگا یہ کپڑے سب پھٹے ہوئے ہیں اور میرے پاس کوئی بھی چوڑا نہیں پہننے کے لیے پریشان مت ہو پیاری بچی انتر منتر چھو سنڈریلا کے پرانے کپڑے نئے خوبصورت لباس میں تبدیل ہو گئے اور پاؤں کی طرف اشارہ ہونے سے شیشے کے جوتے نمودار ہوئے اس کے دوست پرندے اور چوہے قدو پر اچھل رہے تھے انتر منتر چھو پری نے قدو کو ایک خوبصورت بگی بنا دیا چوہے گھوڑا بن گئے اور پرندہ ٹانگا بان بن گیا لیکن پیاری پری میری ستیلی بہنے اور ستیلی ماں بھی وہاں ہوں گی وہ خفا ہوں گی مجھے وہاں دیکھ کر پریشان نہ ہو میں ان کو تمہیں نہیں پہچاننے دوں گی آہ شکریہ پیاری پری آپ بہت اچھی ہیں مگر میری بیٹی یاد رہے یہ جادو صرف آدھی رات تک قائم رہے گا یاد سے اس سے پہلے گھر آ جانا آہ جی پیاری پری میں خیال رکھوں گی اس نے ہاتھ ہلا کر خیرہ بات کہا اور شاہی رکس کی طرف چل پڑی وہ جیسے ہی دیوان رکس میں داخل ہوئی تمام لوگ اسے دیکھنے لگے ستیلی ماں اور بہنیں اسے پہچان نہ سکیں کتنی حسین ہے یہ خوبصورت شہزادہ اسے دیکھتے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا وہ اس کے پاس آیا اے حسینہ کیا میں آپ کے ساتھ رکس کر سکتا ہوں جی سرور شہزادہ نے کسی اور کے ساتھ رکس نہیں کیا اس کی نگاہ سنڈریلا پر سے ہٹی نہیں تھی سنڈریلا نے تمام رات شہزادہ کے ساتھ رکس کیا اور وہ تقریباً بھول گئی کہ آدھی رات ہونے والی ہے اسے ایک دم پری کی بات یاد آئی اور گھڑی کی طرف دیکھا مجھے اب گھر جانا چاہیے لیکن ابھی تو جب وہ بھاگ رہی تھی تو ایک شیفے کا جوتہ پاؤں سے اتر گیا اور اس کے پاس وقت نہیں تھا اٹھانے کے لیے اور اس نے دیکھا کہ شہزادہ اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا وہ جلدی سے بگی میں بیٹھی اور چل پڑی شہزادہ نے جوتہ دیکھا اور اٹھا لیا وہ بھاگ کیوں گئی بارہ بچتے ہی بگی قدو میں بدل گئے اور وہ چھوٹا راستہ لیتے ہوئے گھر کی طرف دوڑی اور آخر کر گھر پہنچ گئی میں اسے ڈھونڈوں گا چاہے مجھے پورا ملک کیوں نہ تلاش کرنا پڑے میں اس لڑکی سے ہر حال میں ملنا چاہتا ہوں شہزادہ اسے ملنے کے لیے اتنا بے چین تھا کہ وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ اسے ہر گھر میں تلاش کرتا رہا ہر گھر کی ہر لڑکی کو جوتہ پہنانے کی کوشش ہوئی مگر جوتہ کسی کو پورا نہ آیا وہ آخر کار سنڈریلا کے گھر پہنچے خوش آمدی جہاں پڑا محترما کیا آپ کے گھر میں کوئی لڑکی ہے جو شاہی رکس پہ آئی تھی پچھلی رات میری دونوں بیٹیاں دعوت میں شریعت تھی اپنی بیٹیاں کو بولائیے انہیں یہ جوتہ پہنانا ہے ہم ایک لڑکی کو تلاش کر رہے ہیں جس نے یہ جوتہ پہنا ہوا تھا اوہ شاید میری کسی ایک بیٹی نے یہ جوتہ پہنا ہو میں بلاتی ہوں انہیں دونوں بہنوں نے جوتہ پہننے کی بہت کوشش کی لیکن جوتہ انہیں پورا نہ آیا کیا اور کوئی بھی گھر پر ہے اوہ نہیں نہیں میری تو سب دو بیٹیاں ہیں سوتیلی ماں نے سنڈریلا کو اوپر کمرے میں بند کر دیا تھا تاکہ وہ جوتہ نہ پہن سکے ہمیں پورے گھر کی تلاشی لینی ہے جلد ہی ایک آدمی کو اوپر کا رافتہ نظر آیا اور دروازہ بند تھا کیا یہاں کوئی موجود ہے سوتیلی ماں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی نہ نہیں نہیں یہاں کوئی نہیں جہاں پنا آپ کو اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں وہ تالہ توڑتے ہوئے اندر داخل ہو گیا ایک لڑکی کو کھڑکی کے قریب بیٹھا دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا ادھر ایک لڑکی موجود ہے شہزادہ اور اس کے آدمی اس کے قریب جمع ہوئے اور اسے جودہ پہنانے کی کوشش ہوئی اور جودہ سنڈریلا کے پیر میں آ گیا سوتیلی ماں کے ایک قرم حیران رہے نہیں 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 آخرکار تم مجھے مل ہی گئی کیا نام ہے تمہارا سنڈریلا اس نے فوراں اپنے گھٹنے کے بل جھکتے ہوئے اس کا رشتہ مانگا سنڈریلا میرے ساتھ شادی کروگی ہاں چھی چھی شہزادہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور بوسا دیا اور سنڈریلا کو اپنے ساتھ محل لے آیا بادشاہ اور ملکہ سنڈریلا سے مل کر بہت خوش ہوئے انہوں نے شادی تیہ کرنے کے لیے سنڈریلا کے والد کو پیغام بھیجا سنڈریلا اور شہزادہ شادی کے بعد ہمیشہ ہسی خوشیر رہنے لگے ہمیشہ 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 ہ